بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کشمیر سٹیڈیز کی جو ٹاپکس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں ان میں ڈیموگرافی پاپولیشن آف تہ سٹیٹ آف جیمو اور کشمیر کلائمیٹ ویڈر کنڈیشن سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ڈیموگرافی کیا ہے ڈیموگرافی کی میننگ آبادیات یا شماریات آبادی بھی کہہ سکتے ہیں The study of statistics such as births deaths income or the incidence of disease which illustrate the changing structure of human population is known as ڈیموگرافی یعنی پیدائش اموات آمدنی یا بیماری کے واقعات جیسے آداد و شمار کا مطالعہ جو انسانی آبادیوں کے بدلتے ہوئے ڈانچے کو واضح کرے ڈیموگرافی یا شماریات آبادی کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ quantitative study of human population is known as ڈیموگرافی یعنی انسانی آبادیوں کے مقداری مطالعے کو ڈیموگرافی کہا جاتا ہے تین فیکٹرز جو کہ کسی بھی علاقے کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان میں پیدائش عموات اور ہجرت ہجرت سے مراد یعنی ایک جگہ سے کسی آبادی کا دوسری جگہ منتقل ہو جانا یا نقل مکانی کرنا ہے تین فیکٹرز جو کہ سب سے پہلا برٹس ہے یعنی جو نیو برٹس ہوتی ہیں نئی پیدائش جو ہوتی ہے یا ایجنگ ڈیٹس یعنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو عموات ہوتی ہیں اور تیسرا مائیگریشن یعنی ہجرت ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کشمیر کی ڈیموگرافی کیا ہے یعنی کشمیر میں کتنے فیصد مسلمان ہیں اور کتنے فیصد ہندو ہیں کتنے فیصد سکھ ہیں اور کتنے فیصد بودمت بستے ہیں برطانوی ہندوستان کی سلطنت کی انیس سو ایک کی جو مردم شماری ہوئی تھی اس مردم شماری کے مطابق ریاست جمہو کشمیر کی عبادی انیس لاکھ پانچ ہزار پانچ سو اٹھتر تھی ان میں سے اکیس لاکھ چون ہزار چھ سو پچانوے یعنی چھرہتر فیصد مسلمان تھے اور چھ لاکھ نواسی ہزار تریہتر یعنی تئیس اشاریہ باتر فیصد ہندو تھے اور پچیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس یعنی یعنی زیرو اشاریہ نواسی فیصد سکھ اور پینتیس ہزار سنتالیس یعنی ایک شریعہ دو فیصد بدھ مرت اس کے بعد جو دوسری مردم شماری ہوئی انیس سو اکتالیس میں انیس سو اکتالیس کی مردم شماری کے مطابق کشمیر اور جمہو کی کل عبادی انتالیس لاکھ پہ انتالیس ہزار تھی ان میں سے کل مسلم عبادی انتیس لاکھ ستانوے ہزار یعنی پچیس تر اشاریہ ستانوے فیصد مسلمان تھے اور ہندو کی عبادی آٹھ لاکھ آٹھ ہزار تھی یعنی بیس فیصد ہندو تھے اور پچپن ہزار ایک شریعہ تین نو فیصد سکھ تھے کشمیری پندت وادی کشمیر کی واحد ہندو ہیں جنہوں نے ڈوگرہ حکمرانی اٹھارہ سو چھالیس سے انیس سو سنتالیس کی دوران وادی کی عبادی کا لگ بگ چار سے پانچ فیصد سا تشکیل دیا تھا اور ان میں سے بیس فیصد نے انیس سو پچاس تک وادی کشمیر چھوڑ دیا تھا انیس سو نوے کی دہائی میں زیادہ تعداد میں کشمیری پندت کشمیر کو چھوڑنا شروع ہوئے انیس سو نوے میں کشمیر میں جوہلہ حدگی کی تحریک تھی یعنی تحریک کے ازادی کشمیر وہ زوروں پر تھی اور انیس سو نوے کی دہائی کی دوران چودہ لاکھ کی کل کشمیری پندت آبادی میں سے تقریباً دس لاکھ وادی کشمیر کو چھوڑ کر بھارت منتقل ہو گئے تھے موجودہ جو دستیاب آداد و شمار ہیں ان کے مطابق پورے کشمیر کی مجموعی آبادی قریباً ایک کروڑ ستاسی لاکھ ہیں اس میں انڈیا کے زیر انتظام جمعہ کشمیر اور لداخ جبکہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی آبادی شامل ہے اس طرح دیکھا جائے تو کشمیر آبادی کے اعتبار سے اس وقت دنیا کے ایک سو تینتیس ممالک سے بڑا ہے پاکستان میں آزاد کشمیر کی مردم شماری کی مطابق جو کہ دوزار ستروں کوئی تھی اس علاقے کی آبادی یعنی آزاد کشمیر کی آبادی چالیس لاکھ پنتالیس دار تین سو چھے سٹ اور گلگت بلتستان کی آبادی قریباً بیس لاکھ انڈیا میں دوزار گیرہ کی مردم شماری کی مطابق وادی کشمیر کی آبادی اٹھ سٹھ لاکھ اٹھاسی ہزار جمہو کی آبادی رپن لاکھ اٹھاتر ہزار اور لڈاک کی آبادی دو لاکھ چرہتر ہزار نفوس پر مشتمل تھی جو آپ قریباً ایک کروڑ سنتالیس لاکھ چین کے ذریعہ انتظام اکسائی چین کا شمار غیر آباد علاقوں میں ہوتا ہے یہاں عموماً خانہ بدوش پائے جاتے ہیں جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں کی تعداد کے حوالے سے صحیح معلومات دستیاب نہیں وادی کشمیر کا بڑا نسلی گروہ کشمیری ہیں جو کشمیری زبان بولتے ہیں وادی کشمیر ایک مسلم اکسریتی آبادی ہے وادی کی اہم زبانیں اردو اور کشمیری ہیں اردو دفتری زبان ہے جبکہ وادی کشمیر کی ایک کثیر تعداد انگریزی بھی جانتی ہے وادی کشمیر ایک وادی ہے اس کے جنوب مغرب میں پیر پنجال اور شمال مشرق میں سلسلہ کوہمالیہ واقع ہے یہ تقریباً 135 کلومیٹر طویل اور 32 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی ہے جسے دریائے جہلم سراب کرتا ہے ازاد کشمیر ریاست جمہور کشمیر کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہے اس کا بہقاعدہ نام ریاست ازاد جمہور کشمیر ہے ازاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد ہے اور ریاست ازاد جمہور کشمیر کے آبادی تقریباً 45 لاکھ ازاد کشمیر میں پہاڑی زبان ہندکو گوجری پنجابی پشتو اور کشمیری زبان بولی جاتی ہے اور ازاد کشمیر کی شرع تعلیم 74 فیصد کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور تلکش منازلت کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور سیرت افریق کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ازاد کشمیر کا رکھ کرتے ہیں انہی خوبصورت منازل کی وجہ سے مغل شہنشاہ زہیر الدن بابر نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے ازاد کشمیر جو کہ دس ازلا پر مشتمل ہے اس کی بتیس تحصیلیں ہیں اور ایک سو بیالیس یونین کونسلیں ہیں ازاد کشمیر کے ازلا میں زلا باغ زلا بمبر زلا پونچ زلا صدنوٹی زلا کوٹلی زلا مظفر آباد زلا میرپور زلا نیلم زلا حویلی اور زلا ہٹیاں بالا شامل ہیں سب سے پہلے ہم ازاد کشمیر کی ڈیموگرافی ڈسکس کرتے ہیں ازاد کشمیر کے تین ڈیوینز میرپور مظفر آباد پونچ اور میرپور ڈیوینز کے جو ازلا ہیں بمبر کوٹلی میرپور اور مظفر آباد کے ازلا مظفر آباد ہٹیا نیلم پونچ جو ڈیوین ہے اس کے پونچ ہویلی باغ صدوٹی تو ازلا بمبر کا صدر مقام بمبر ہے کوٹلی کا صدر مقام کوٹلی میرپور کا صدر مقام میرپور ہے مظفر آباد کا صدر مقام مظفر آباد ہے اٹیاں بالا کا صدر مقام اٹیاں بالا ہے نیلم کا صدر مقام اٹھ مقام ہے پونچ جو ڈسٹک ہے اس کا صدر مقام راولہ کوٹ ہویلی کا صدر مقام کاہوٹا جس کو فاروٹ کوٹہ بھی کہا جاتا ہے اور باغ کا صدر مقام باغ ہے صدنوٹی کا صدر مقام پلندری اور اس طرح ان کی جو عبادی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بمبر کی عبادی تین لاکھ سولہ سو تیس ہے اور اس کا جو رقبہ ہے وہ پندرہ سو سولہ سکیر کلومیٹر یعنی مربع کلومیٹر ہے تو باقی کے فگرز بھی آپ کے سامنے آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے یا ان کو ریڈ کرنا چاہے ان فگرز کو تو آپ میری یہ جو فائل ہے یہ جو پاور پوائنٹ سلائیڈز ہیں یا یہ میں آپ کو پی ڈی ایف فارم میں ان کو میں اپلوڈ بھی کر دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر دوں گا مقبوضہ کشمیر یعنی جو ویلی ہے ویلی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ویلی کے جو ڈسٹکس ہیں جس میں زلہ انتناک زلہ کولگام پلواما شپئیاں بڑگام سری نگر گاندربال بانڈی پوڑا زلہ بارامولا زلہ کپوڑا اور ان کے جو صدر مقام ہیں وہ بھی آگے دیئے گئے ہیں جس طرح انتناک کا جو ہے صدر مقام انتناک ہے زلہ کولگام کا صدر مقام کولگام ہے زلہ پلواما کا پلواما شپئیاں کا شپئیاں بڑگام کا بڑگام سری نگر کا بھی صدر مقام سری نگر ہے گاندربال کا گاندربال ہے بانڈی پورا کا بانڈی پورا اور یہی جو زلہ کے نام ہیں وہی ان کے صدر مقام بھی ہیں تو آگے اس کے جو فگرز ہیں آبادی 2011 کی مردم شماری کی مطابق اور رقوہ اور کلومیٹر بھی دیا گیا ہے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں آپ میری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ سکرین سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میں چکے پہلے ہی بھی ریڈ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس جمعو ہے اور جمعو کے جو ازلا ہیں زلہ ڈوڑا زلہ جمعو کٹھوہ کشتوار پونچ راجوری رامبان ریاسی سامبہ اودمپور اور ان کے جو صدر مقام ہیں وہ بھی دیئے گئے ہیں زلہ ڈوڑا کا ڈوڑا ہے اور جمعو کا جمعو کٹھوہ کا کٹھو کشتوار کا کشتوار زلہ پونچ راجوری کا راجوری زلہ رامبان رامبان ہے اور زلہ ریاسی کا ریاسی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے لداخ لداخ کے جو ازلا ہیں کارگل اور لیہ اور ان کے جو صدر مقام ہیں وہ بھی کارگل اور لیہ لداخ اور اس کی جو آبادی ہے وہ دی گئی ہے آبادی دوزار گیرہ دوزار ایک کی مرد مشماری کی مطابق بھی ہے دوزار گیرہ کی بھی اور اس کا رقبہ کلیمیٹر بھی ٹیبل میں آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کی جو ڈویئنز ہیں وہ تین ڈویئن ہیں بلتستان دیامر گلگت اور جو بلتستان ہے اس کے جو ازلا ہیں سکردو گانجے شکر کھرمانگ زلہ روندو اسطور اور زلہ دیامر کا جو ہے وہ زلہ اسطور ہے دیامر ہے داریل ہے تانگیر ہے غدر اور جو زلہ غدر ہے وہ اڈویئن گلگت میں شامل ہے اور اس میں باقی جو ڈسٹکس ہیں زلہ گلگت ہے ہنزہ ہے یاسین ہے اور نگر ہے اور ان کی جو مرکز ہیں یعنی سدر مقام جو ہیں سکردو کا سکردوی ہے گانجے کا کھپلو ہے اور زلہ شگر کا شگر ٹاؤن ہے اور تولتی ہے کرمنگ کا اور ڈمبو داس ہے زلہ روندو کا اور اسی طرح باقی جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں دیامر کا چلاس ہیں اور غدر کا گاگوچ ہے اور ہنزہ کا علی آباد ہے آبادی دوزار تیرہ کی مردم شماری کے مطابق یہاں پہ دی گئی ہے اور رکبہ مرابا کلومیٹرو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں میری سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں ریاست جمہو کشمیر کے جو مذاہب ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کے زیر انظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی 99 یعنی 90 فیصد سے زیادہ آبادی مسلمانوں پر مشتبل ہے انڈیا کے زیر انظام کشمیر کے تین حصوں یعنی جمہو وادی کشمیر اور لدہ کو دیکھا جائے تو وادی کشمیر میں جمہو میں مسلمانوں کی تعداد تیس فیصد ہے جبکہ 66 فیصد آبادی کے تعلق ہندو اور چار فیصد کا دیگر مذاہب سے ہے لداخ میں چھالیس فیصد آبادی مسلمان ہے جبکہ پچاس فیصد بودمت سے تعلق رکھتی ہیں وقیہ تین فیصد کا تعلق دیگر مذاہب اور عقائد سے ہے انڈیا میں دوزار گیرہ میں ہونے والی مردم شماری کے نتائج کی روح سے جمہو کشمیر میں مسلمانوں کی موجودہ تعداد 68 فیصد کے لگ بگ ہے جمہو کشمیر مسلمان اور دیگر مذاہب کا تناسب یہ جو میں نے ایک ٹیبل بنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پہ جو انڈیا کے ذریعے نظام وادی کشمیر جمہو لداخ وادی کشمیر کی پچانویں فیصد آبادی مسلمان ہے اور چار فیصد ہندو بستے ہیں اسی طرح جمہو میں تیس فیصد مسلم آبادی اور باقی 66 فیصد ہندو بستے ہیں اور چار فیصد دیگر مذاہب اور عقائد کے لوگ بستے ہیں اور لداخ میں چھالیس فیصد مسلم آبادی ہے اور پچاس فیصد بودمت اور باقی جو دیگر مذاہبیں وہ تین فیصد ہیں اسی طرح پاکستان کی ذریعے انسام آزاد کشمیر میں سو فیصد مسلم آبادی ہے گلگت بلتستان میں نائنٹی نائن فیصد نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ مسلم آبادی ہے اکسائی چن جو کہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ غیر عباد علاقہ ہے ریاست جمع کشمیر کے موسم ریاست جمع کشمیر مختلف انواح کے موسموں کی سرزمین ہے کشمیر کے چار کے بجائے چھے موسم ہوتے ہیں جس میں بہار ہے جو وست مارس سے وست مئی تک گرمہ وست مئی سے وست جلائی تک برسات کا موسم جو ہے وہ وست جلائی سے وست نمبر تک خزا کا موسم وست نمبر سے وست نمبر تک اور سرما یعنی موسم سرما جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے وست نمبر سے وست جنوری تک اور برح باری جو ہوتی ہے وہ وست جنوری سے وست مارس تک ہوتی ہے ہمارا نیکس ٹاپک کلائیمیٹ یعنی آب و ہوا ہے جمہ و کشمیر کی آب و ہوا کا دارمدار ان پہاڑوں پر ہے جو اس کے چاروں اطراف موجود ہیں چونکہ جمہ و کشمیر میں ہر علاقے کی سطح سمندر سے انچائی مختلف ہے تینو ڈوینز یعنی جمہ و کشمیر اور لڈاخ میں آب و ہوا مختلف ہے وادی کشمیر میں آب و ہوا معتدل ہے لڈاخ ایک سرد سہرا ہے جس میں انتہائی درچہ رارت ہے جبکہ جمہ و ایک سرسبز خطہ ہے جس میں وافر دوب اور گرن درچہ رارت ہے کلائیمیٹ آف جمہ و جمہو کی آب و ہوا جمہو مقبضہ کشمیر کے سرمائی دار الحکومت ہے جنوبی میدانوں میں پنجاب جیسی آب و ہوا ہوتی ہے موسم گرمہ برسات کے موسموں کے ساتھ گرم ہوتا ہے موسم سرمہ یعنی سردیاں تھنڈی ہوتی ہیں پہڑی علاقوں میں کشمیر جیسا موسم ہوتا ہے ان علاقوں میں بھر پاری ہوتی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے بہیرہی روم سے شروع ہونے والی موسمی ہوائیں بھی موسم میں تبدیلی کا باس بنتی ہے بارش کے موسم میں درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تاہم نمی زیادہ رہتی ہے مقبضہ جمہو کشمیر میں جمہو کا علاقہ سب سے زیادہ گرم ہے گرمیوں کے دوران اس درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریٹ تک جاتا ہے کلائمیٹ آف کشمیر وادی کشمیر کی آب و ہوا کشمیر میں ریاست کی بہترین آب و ہوا موجود ہے اس کی آب و ہوا کا دارمدار ہمالیہ آس پاس کے پہاڑوں اور آبی زخائر پر ہے موسمی ادوار سے کوئی بھی ملک کشمیر جیسا نہیں ہر موسم درمیانہ اور خوبصورت ہوتا ہے سردیوں کا درجہ راہ پہاڑی علاقوں میں مائنس 15 ڈگری سینٹی گریٹ تک جاتا ہے جبکہ میدانی علاقوں میں درجہ راہت مائنس 5 سے مائنس 8 ڈگری سینٹی گریٹ تک نسبتاً بہتر ہوتا ہے مقامی لوگ اونی کپڑے اور ایک لمبا گاؤن پہنتے ہیں جو سردی سے بچنے میں مدد دیتا ہے اسے کشمیری زبان میں پھرن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ گرم رہنے کے لیے پورٹیبل ہیٹر کانگڑی کے استعمال بھی کرتے ہیں جولائی کا مہینہ گرم ترین مہینہ ہے جس کے ساتھ میدانی علاقوں میں درجہ ترارت تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھ جاتا ہے جبکہ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے چنار کے درخت جو کہ بڑے سائز کہتے ہیں یہ درخت گرمیوں کی گرمی میں ایک بہت ہی امدہ تھنڈا سائیہ دیتے ہیں موسم خزاں اور بہار میں گرم دن اور تھنڈی رات ہوتی ہے وادی میں موسم بہار کے موسم میں بارش ہوتی ہے کلائیمیٹ آف لداخ لداخ کی آب و ہوا لداخ جمع و کشمیر کے سر ترین مقام ہے آب و ہوا بہت خوشک ہوتی ہے موسم سرما شدید اور لمبا ہوتا ہے جس کے ساتھ درجہ رارت صرف ڈگری سے سینٹی گریٹ سے بھی کم ہو جاتا ہے دریائے زنسکر اپنے تیز پانی اور بہت بڑے اپشار کے ساتھ مکمل طور پر جم جم جاتا ہے اور برف کی بڑی چادریں دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں لداخ میں دراست ایک سر ترین جگہ ہے شدید برف باری کی وجہ سے لداخ سال کے بڑے حصے میں باقی علاقوں سے منکتا رہتا ہے رات کا درجہ رارت عام تو پر ستمبر سے مئی تک سفر سے نیچے رہتا ہے موسم گرمہ میں درجہ رارت 45 ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھ جاتا ہے جس سے موسم گرم ہو جاتا ہے پہاڑ ننگے اور بنجر میری پریویس ریڈیوز جو کہ میں آلرہی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں جن میں کشمیر سٹیڈیز اپیسوڈ ون اور لیکچر نمبر ون جس کی ٹاپکس ہیں بریف انٹروڈیکشن آف atmology of the state of jamon and kashmier location of the somon and kashmier border with jamon and kashmier اور لیکچر نمبر ٹوو جس کی ٹاپکس ہیں overview of history area of the state of jamon and kashmier آزاد kashmier indian occupied kashmier گلگت بلتستان اکسائی چین ماؤنٹنز آف جمعو اینڈ کشمیر لیکس اینڈ لینگویجز یہ ٹاپکس میری پریویس ویڈیوز میں شامل ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں جو بھی ٹاپکس ہیں ان کو گرافیکل ریپریزنٹیشن کی جو ٹیکنیک ہے اس کو میں نے استعمال کیا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے لوکیشن آف تا سٹیٹ آف جمعو اینڈ کشمیر بارڈر یعنی جو اس کی جو گرافیکل لوکیشنز ہیں یا میپ پہ جو ڈویینز ہیں تو وہ بہتر طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے سننے پڑھنے کا شکریہ اللہ حافظ